جمعیت علماء اسلام مسترد کرتی ہے مدارس کے ساتھ مذاکرات کی غلط تشریح کی گئی ہے اور جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے ملگیر مدارس کنونشن کے علاقات کی تجویز پر اتفاق کیا ہے صوبہ خیبر پرسن خانہ میں دینی مدارس کے طلباء کو سکولرشپ کے نام پر سرکاری خزانے سے رقوم تقسیم کرنے کے فیصلے کو بھی جمعیت علماء اسلام مسترد کرتی ہے کسی دینی مدرسے کے طالب علم دینی علم کے حصول کے لیے سرکاری پیسے پر انحصار نہیں کرے گا کی پی گورنمنٹ نے پچھلی حکومت میں ائمہ مساجد کے لیے احزازیہ کے نام پر سرکاری رقوم تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا جسے علماء نے مسترد کر دیا تھا اور مدارس کے خلاف پیسے کے استعمال کی سادش کو ناکام بنا دیا تھا امریکہ اور مغربی دنیا اس بات میں کیوں دلچسپی لے رہی ہے اور کیوں اس مقصد کے لیے عربوں ڈالر مختص کیے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کے نساب سے شدت پسندی کی ذہنیت جنم لیتی ہے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس کے نساب اعتدال اور امن کا درس دیتا ہے جس چیز کا پرچار آپ کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار دینی مدرسے کا نساب نہیں تمہاری مفاد پلستانہ پالیسیہ تھی جب جہاد افغانستان میں آپ نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی اور ان کے کندھوں میں آپ نے کلاشن کو افرٹ کھائے لہٰذا دنیا میں دہشتگردی کے فروغ اس کے ذمہ دار آپ ہیں دینی مدارس اس کا ماحول اس کا تعلیمی نساب قطعا نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس حاملہ نے حالیہ نیب آرڈنس کی ترمیمی بل پر بھی غور کیا جمعیت علماء اسلام کی نظر میں اس ترمیمی بل نے حکومت کے احتساب کے دعووں کو بے نقاب کر دیا ہے اور نیب احتساب نہیں انتقامی ادارہ ہے کہ ہمارے دعووں کی تصدیق کر دی ہے مرکزی مجلس حاملہ نے ہندوستان میں موڈی سرکار کے اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کے خلاف شہریت کے قانون کو نافذ کر کے اسے انسان انسانی حقوق کی خلافورد یہ قرار دیا ہے ہندوستانی حکومت ریاستی سطح پر انسانی حقوق کی پامالی کی مرتقب ہو رہی ہے جس سے پورے ہندوستان میں اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں میں استراب موجود ہے ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں بہت بہت شکریہ مورنہ یہ فرمائے کہ آزادی مارچ کے نتائج اس کا کوئی جائزہ لیا مجلس عاملہ نے کیا اتنی نا نہ ہے کیا ڈبلیمنٹ ہو رہی ہیں آزادی مارچ کے نتیجے میں دیکھئے آزادی مارچ کے حوالے سے حکومت کے خلاف جو قومی سطح پر بیزاری اور نفرت پیدا ہوئی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس حکومت کو گرانے کے لیے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پوش سے ہٹ جائے یہ عوامی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا دونانا صاحب یہ بتائیں کہ ایک ریبر کمیٹی بنی تمام اپوزشن کی اور یہ فیصلے ہوئے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یہ ریبر کمیٹی کرے گی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نہ تو اس ایشو پہ اور نہ ہی ماضی میں بھی دیکھا ہم نے کہ اپوزشن نے اپنی اپنی فیصلے لیے اس موقع پر بھی پارلیمنٹ کے ازراد اور اپوزشن ریبر کمیٹی کو اعتماد میں نہیں لیا اس پہ کیا کہیں گے کیا اپوزشن ایک بار پھر تقسیم نہیں ہوئی دیکھئے آزادی مارچ کے حوالے سے بیٹھے بیٹھے اور اگلے اقدامات کا فیصلہ کی وہاں بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی چوک ہم سے ہوتی تو سیاسی جماعتیں اپنا احتجاج نوٹ کراتی تھی لیکن آج اتنے بڑے اہم ایشو پہ میں نے خود بھی مسلمی قنون کی قیادت سے رابطہ کیا کہ آپ کا ایک فرض بنتا ہے اور آپ یہ حجت پوری کریں کہ تمام اپوزشن جماعتوں کو ایک پر انفاروں پر اکٹھے کریں کہ آپ قومی اسمبلی کے اندر قائدیز بے اختلاف ہیں لہذا یہ مسئلہ پارلیمانی ہے لیکن قبل اس کے کہ وہ تمام جماعتوں کو اکٹھا کریں انہوں نے یک طرف ہاں اپنا فیصلہ دے دیا اور جو بنیادی نکتہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون دونوں پروسیجر پر بحث کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے متفقہ موقف سے مطابقت نہیں رکھتا اس کا معنی یہ ہے کہ اسمبلی تو ٹھیک ہے لیکن پروسیجر آلہ ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا متفقہ موقف یہی ہے کہ اسمبلی کی اکثریت جالی ہے اور اہم مسئلے پر اس کو کارنسازی کا کوئی حق خاصے نہیں ہے لانا یہ ہم rope لانا یہ بتائیے گا کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی بہتی سیاسی جواددی ہے گریم نبیو کا شکارہ تھا اور آرمی چیپکککککک کے معاملے پر اور ہنجھاں اور انہیںارے doing کی طرف سے گول مول بینات آ رہے تھے اس وقت آپ نے ایک واضح موقع دیا تو آپ بھی کہا کہ ہم اس طرح کے بل کی معایت نہیں کریں گے تو یہ بتائیے کہ ازر کے فرسوں جب اس بل کو پیش کیا جاتا ہے شکری میں تو کیا آپ ریکارڈ کی دوسری کے لیے اس کے خلاف ووٹ کریں گے یا اس پہ رموشی کیار کریں گے ہمارا موقع یہ ہے کہ ہم اس کے مخالفت میں ووٹ دیں لیکن آپ جیسے دوستوں کی طرف سے اور مختلف حلقوں سے ایک سوال آ رہا ہے کہ ووٹ کے بل کے حق میں ووٹ دینا اور بل کی مخالفت یہ دونوں اس جاری اسمبلی کی کاروائی قرار نہیں دے جائیں گے تو اس پر ہم غور کر رہے ہیں اور پارلیمانی پارٹی کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اس پر اس گنجائش کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں مولانا صاحب جیسے آپ نے کہا کہ آپ غور کر رہے ہیں تو حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کریں کیا ابھی تک کوئی اندیا ان کی طرف سے آیا ہے ابھی حکومت کو یہ جبت ہی نہیں ہوئی کہ ہم سے مذاکرات کر سکتے ہیں مولانا یہ فرمائے مولانا یہ فرمائے جو آپ کو یقین دیانی کرائی گئی تھی ایک مہینے میں چیزیں کلیر ہونی تھی ابھی کلیر نہیں ہوئی مارچ میں انتخابات کی یقین دیانی اگر یہ نہیں ہوتا تو دوبارہ آزادی مارچ اگر اگر کی بات بات میں ہے پہلے بات یہ ہے کہ ابھی جنوری باقی ہے اس لیے کوئی بات مانا صاحب یہ بتائے گا کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی امریکہ کی تو ابھی دو روز پہلے ایک روز پہلے ایک بہت بڑا سانعہ ہوا ہے اور ایک طرف امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ہو رہے ہیں دوسری طرف ہمارے اس خطے میں ایک نئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہیں جمعیت رماعہ اسلام اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ آپ نے انتہائی سنگین مسئلے پر غور نہیں کیا بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اپنے یاد دلا دیا اس پر بھی بات ہوئی ہے اور یہی ایک نتیجہ ہم اس سے اخص کر رہے ہیں کہ امریکہ مشکوستہ میں اور خلیج کی دنیا میں یعنی اسلامی دنیا ہی کے اندر ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے اور جنگ کا ایک نیا ماحول بنانا چاہتا ہے دراصل چونکہ ٹرمپ اس وقت معاخضے کا بھی سامنا کر رہا ہے پارلیمنٹ میں اور ٹرمپ نے اگلے الیکشن میں بھی جانا ہے اور وہ فوجے واپس بلانے اور ملکوں سے فوجے واپس کرنے کا پر الیکشن لڑ چکا تھا اس میں اس کو ناکامی مل رہی ہے لہٰذا الیکشن کے لیے وہ ایک جواز پیدا کر رہا ہے کہ حالات پھر سے خراب ہو گئے اور ہمارے دشمنوں نے ہمارے خلاف اور ہمارے مفادات کی خلاف منصوبہ بندی کی تو وہ شاید اس منصوبہ بندی کے اگلے الیکشن وہ جب جیتے تو فوجے واپس کرنے کے عمل میں ناکامی کا سامنا کر سکے ہمیں تو یہی سمجھ گیا رہا ہے بہت سکتے آپ کٹے ہیں نربانی بہت سکتے آپ کٹے ہیں